انہوں نے خود گیر مقلدین کے گرمانی کے مسائل گیر مقلد کے ایک بڑے حالی محابد و ستاہ صاحب جن کا تذکرہ ابھی میں نے شروع میں کیا انہوں نے ان کی کتاب مشہور پتاوہ ستاہ جائے کے نام سے ان سے کسی سائل نے سوا کرنے والے نے دریافت لگیا کہ حضرت مرگ اور مرگی کی اپنڈے کی گرمانی جائز ہیں در سکتے ہیں تو جواب میں انہوں نے یہ ریوائیت پڑھی کہ جو جمعہ کے بعد میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور یہ کتاب ابھی بھی چھپی ہوئی ہے وہ گیر مقلدین کے پاس موجود ہیں اگر کسی کو دیکھنا ہے یا ہمارے پاس کتاب موجود ہیں آپ تو سکھ لائیے ہم آپ کو یہ کتاب لکھ لائیں گے پتاوہ ستاہ رہے ستاہ لیا جلد چار سفاہ نمبر ایک ست چالیس پر یہ مسئلہ لکھا ہے وہ گیر مقلدائی مولادہ ستاہ صاحب جواب دے رہے ہیں کہ جو ست جمعہ میں ست سے پہلے آتا ہے اس کو ہن کی گروبانی کا سبب ملتا ہے اس کے بعد آتا ہے اسے گائی کی گروبانی کا سبب ملتا ہے اس کے بعد آتا ہے اسے مگرے کی گروبانی کا سبب ملتا ہے اس کے بعد آتا ہے اسے مردی کی گروبانی کا سبب ملتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے اور جتنے آتا ہے ست مندے کی گروبانی کا سبب ملتا ہے یہ جو آتے لیا سامین آپ مولادہ فرمائیے کہ غیر مقلدین کا کتنا گھٹیا اور گندہ قیاس ہے کہ اس عالم نے غیر مقلد عالم نے یہ قیاس کیا کہ جب اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک میں کہ انڈے اور مرگی کی قربانی کا سواب دیتا ہے اور اس کو قبل کرتا ہے تو اب یہ کر لیتیر مسئلہ یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس بکرا خریدنے کی قور نہیں ہے حصہ لگوانے کی قور طاقت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو وہ شخص بھی غریب بھی اپنے جانوں سے قربانی کرنا چاہے تو مرگی کرید لے مرگی کی قربانی دے لے اگر مرگی بھی نہیں قربانی دے لے کہ قربانی کے احکامات اور مسائل کے سلسلے میں غیر مرگی دین نے اس قربانی دے لے اسلام کے اہم اور اہم حکمہ کی اہمیت کو لوگوں کے درمیان سے کم کرنے کی اور کٹانے کی کوشش کی ہے بیادہ انڈے اور قربانی کے سلسلے میں غیر مرگی دین سے چند سوالات ہیں پہلا سوال جائے کہ مرگی اور انڈے کو قربان کرنے کا طریقہ کیا ہے غیر مرگی دین ہمیں اور تارے دنیا کو بتائیں کہ جس طرح ہمیں سے پارک میں ملتا ہے بڑے جانور بگرے وغیرہ کو زبا کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ اس کو اس طرح لیٹا جائیں کہ اس کو تکلیم نہ پہنچیں اس طرح چھوڑی بھیری جائیں اس طرح اس پر یہ دعا پڑی جائیں ہنڈے اور مرگی کی قربانی کا طریقہ کیا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہنڈے کو کو چھوڑی چلائی جائے کہ اسے چمج بارکر پھولا جائے تیسرا سوال ہے کہ اگر کوئی صرف گرگی یا ہنڈے کی قربانی کرے تو اس کی خال کا کیا ہے کہ جانور کی خال کا احترام ضروری ہے کہ کسی مستحق تک پہنچا جائے تو بیر مکر لگین یا ملی اور ہنڈے کی خال دبن کر دیتے ہیں یا پھر اس کو اپنے سینڈروں میں جمع کرتے ہیں سوال ہے کہ ہنڈے کی قربانی کرتے ہیں اسے تقسیم کیوں سے کریں چاہی یا پکا کر بیر مکر لگین عوام کو امت کو یہ مسائل بھیل کریں بیر مکر لگین کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ جب تم نے مہاراست میں بیگ بین کی گنیا تو لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ بڑے جانور خرید کر ہم کا خطنہ نہ پھیل ہے حکومت کے دلاغ اور بڑا اور بکرہ بھی تمام خبرات کی جانے سے خریدانے کی ضرورت نہیں ہے ہاندام کی جانب سے ایک ہی بکرہ کافی ہیں پیڑ ہو کے پیڑ سید صاحب اور پوری گیر مکر لگیت اس میسیج کو سنیں کہ بکرہ ہی کافی ہیں آپ لوگوں کے نزید تو ملک اور ہنڈے کی قربانی بھی ہیں اور لوگوں کے لئے سہولت اور آزادی پیدا کر دو بکرے کی بھی سر ہوگی نہیں ہے ہنڈے کی قربانی کر دو پورا خاندان کی جانے سے اور ہو سکے ہیں تو یہ کرو پوری خاندان پوری جمعیت ایل عزیز کی جانے سے ایک ہنڈا زبا کر دو صدقے قربانی ہو جائے گی کہ قربانی کے نام پر عطا اور سنت کے نام پر ہم ناس نے ستنا پھیلہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان ستنوں سے گمراہ لوگوں سے ہیں اور ان کی گمراہیوں سے امت بسنمہ کی احفاظت فرمائیں آمین وہ آلینہ ایلہ لڑا کر دو